آزادی کے پانچ مہینے کے بعد چودہ جنوری 1948 کو کچھ نام ہے جو بتا رہی ہوں نارائن آپٹے دگمبر باڑ گے مدن نال پاوہ وشنو کر کرے اور نتورام گوڈ سے ساورکر صدن میں ساورکر سے ملنے گئے بہت بڑا آدمی تھا وہ ہندو محاصبہ کا اور بندو کے ان کے ہاتھ میں آئے یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں اس نے کہا جو سرکاری گواہ بنا ان میں سے اور پھر بیس جنوری کو کوشش کری گئی پہلی بار مہاتمہ گاندی کی حد دیا کی پھر دوسری بار یہ سفل ہو گئے تیس جنوری 1948 کو گولوالکر کو جیل میں ڈال دیا گیا فروری 1948 میں اور بائیس فروری 1948 کو ساورکر نے کیا لکھا وہی لکھا جو انگریزوں کو لکھا کرتے تھے یدی مجھے اس شرط پر رہا کیا جاتا ہے تو میں سرکار دوارہ پیکشت کسی بھی عفدی کے لیے کسی بھی سامردائک یا راج نیتک گتیویدی میں بھاگ لینے سے بچوں گا that is i shall refrain from taking part in any communal or political activity for any period the government may require in case i'm released on that condition 22 فروری اس کے بعد گولوالکر کو تو جیل ہوئی چکی تھی فروری 1948 میں 27 فروری کو جوہرلال نہرو جی کو ایک پتر لکھا سردار پٹیل دیش کے گرہ منتری اور دیش کے اوپ بردان منتری نے it was a fanatical wing of the hindu mahasabha directly under ساورکر that hashed the conspiracy and saw it through یعنی کی اس کا مطلب ہے یا سیدھے ساورکر کے ادھین hindu mahasabha کی ایک کٹر شاکہ تھی جس نے سازش رچی اور اسے پورا کیا اگلے ماہی نے ساورکر کو گرفتار کر لیا گیا اور چار ماہی کو justice آتما رام کے تحت ایک court بنائے گئی جس میں ان سب کا trial چلا trial میں یہ بچکے ہوں گے مگر سردار پٹیل ہمیشہ مانتے رہے کہ اگر کوئی دوشی ہے اس میں تو ہندو mahasabha کیونکہ ہندو mahasabha نے بعد میں مٹھائیاں باتی تھی سنگی کچھ بھی بولتے رہے پٹیل کو اپنا بتاتے رہے مگر پٹیل نے کبھی بھی ساورکر کو صحیح یا ساورکر کو نردوش نہیں مانا مہاتما گاندھی کی ہتیا میں گوٹ سے دوشی تھا تو وہ ساورکر کو بھی دوشی مانتے تھے